موسیقی موسیقی اسلام علیکم موسیقی موسیقی اگلے ہفتے سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے پروگراموں میں بھی رہے گا اور اخبارات میں جو خبریں چپیں گی اور لیڈران کے بیانات آئیں گے اس پر بھی زیادہ فوکس اس وقت رہے گا تو ہم بھی آج پروگرام کے اندر زیادہ توجہ اپنی اس کیس کے حوالے سے رکھیں گے پاناپیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے ٹیوزڈے کو سپریم کورٹ نے اس تمام ثبوتوں کے اوپر دیکھنا ہے اور بات کرنی ہے جو شریف فیملی نے جو بارے ثبوت کہا گیا ہے کہ آپ نے اونرشی پروپرٹیز کی مان لی اب بتائیے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے گزشتہ روز جیو ٹی وی کے اوپر شازیب کے پروگرام میں حسین نواز کو کوٹ کیا گیا اور وہ کوٹ یہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ اپنی بہن سے سائن کر رکھی ہے وہ ہم منگل والے روز جائیں گے اور سپریم کوٹ میں پیش کریں گے ان کے خیال میں وہ کافی ایبیڈنس ہے جو یہ ثابت کر دے گی کہ مریم ٹرسٹی ہیں اس کی بینیفیشل اونر نہیں ہے بینیفیشل اونر سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی مالی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے ان پروپرٹیز سے جو پاناما پیپر کی شکل میں سامنے آئی پروپرٹیز مال نہیں آفیور کمپنیز مال نہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پرائم نیسٹر یا ان کی صاحب زادی مریم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حسین اسے اون کرتے ہیں اور حسن جو ہے ان کا لہدہ سے کاروبار ہے اور ان کے نام پہ جو بھی پروپرٹی ہے وہ لہدہ سے موجود ہے کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو ہمارے پاس وہ پریشان کھون ہیں اگر یہ ڈاکومنٹ درست ہے تو شاید حسین کا دیا ہوا وہ جو ٹرسٹی والا سرٹیفیکیٹ ہے وہ درست نہ ہو یہ فنانشل انویسٹیگیشن ایجنسی یہ سکرین پہ پروڈیوسر صاحب ڈالیے گا یہ بریٹش ورجن آئیلین کی فرنچ تیگیشن ایجنسی ہے بنیادی طور پر جو نام سامنے آیا تھا مریم کا ایس بینفیشل اونر سب سے پہلے اس خط کی بنا پر آیا تھا یہ جون دوہزار بارہ کو لکھے گئے خط ہیں اور جون دوہزار بارہ کو یہ خط اس لئے لکھے گئے تھے کہ دوہزار آرٹھ میں قوانین تبدیل ہوئے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو بینفیشل اونرز ہیں اس کو ڈسکلوز کریں پہلے تو کچھ عرصہ یہ کمپنیاں مزایک فنزیکہ جیسی اس کے اوپر بیٹھی رہیں لیکن جب زیادہ دباؤ آیا تو یہ فنانشل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی ای جیسے ہماری فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یہ ان کی فنانشل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے تیسرا ڈیٹیلز آف اینی بینک اکانٹس تھا پھر باقی اس میں تین چار اور اسی طرح کی تفصیل ہیں اس کے جواب میں مزایک فنزیکہ جسے پاناما پیپرز نے سارا ریکارڈ حاصل کیا اس نے نیس کال اور نیلسن ان کے ان دونوں خطوط کے جواب میں ان دونوں کمپنیز کے لہدہ لہدہ سرٹیفیکیٹ جاری کی ہے اس کا نیس کال کا سرٹیفیکیٹ بھی ہے اور نیلسن کا سرٹیفیکیٹ بھی ہے اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ بینفیشل اونر مریم نواز ہیں مریم سفدر ہیں وہاں نام مریم سفدر لکھا ہوگا اور ساتھ نیچے لکھتا ہے کہ کوئی ایس ایڈ پرس وغیرہ ان کے نالج میں نہیں ہے رول اوٹ کر دیا ہوگا اب اس کو اگر کہا جائے کہ یہ ڈاکومنٹ غلط ہیں تو کوٹ آف لاؤ میں اس کی نفی کے لیے ثبوت لانا پڑے گا کیونکہ یہ آئی سی آئی جے کے جاری کردہ ڈاکومنٹس ہیں جس کو شریف فیملی یا دنیا بھر میں کسی نے ابھی تک چیلنج نہیں کیا کہیں بھی نہیں چیلنج کیا اس ویب سائٹ کو بھی چیلنج نہیں کیا جہاں پر خط لکھ کر وضاحت کی گئی تھی شریف فیملی کی طرف سے کہ پرائم نیسٹر کا نام جو آپ لنک کر رہے ہیں ان کے بچوں کے نام کے اوپر ہے پرائم نیسٹر کے نام کے اوپر نہیں ہے انہوں نے پورا ایک خط لکھا اور وہ خط پاکستانی خبارات میں ہیڈ لائن کے ساتھ چپا اس میں بھی ان لیٹرز کو ان خطوط کو چیلنج نہیں کیا گیا تو ابھی تک ایز ایویڈنس یہ لیٹرز جو ہے اگزسٹ کرتے ہیں اور درست اگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی نفی میں کچھ نہیں ہے عدالت میں یہ منگل کے روز فیصلہ ہونا ہے اور دوسرا بہت اہم کیس ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور وہ کیس ریلیٹ کرتا ہے ایک دون اخبار کے اندر خبر چپی اور اس کے اوپر کور کمانڈرز نے یہ کہا کہ سیکیورٹی بریچ ہے وہ سیکیورٹی بریچ ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہے مجھے لیکن ان کا موقف یہ تاکہ سیکیورٹی بریچ ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر لے دے ہوئی کہ اس میں پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر جو میڈیا سیل ہے اس کا رول ہے چودہی نیسار نے کہا کہ ایک وفاقی وزیر اور دو افیشل ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ان کو پاکستان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد ایک وفاقی وزیر جو انفرمیشن نیسٹر ہے ان کو اس لیے ہٹا دیا گیا تو انہوں نے خبر کو ٹھیک طریقے سے روکنے کی کوشش نہیں کیا ایک کمیٹی اس کے بعد تشکیل دی گئے جس کے جج کے اوپر فوری طور پر تنازل سامنے آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ یہ شریف فیملی کے بہت قریب ہیں کل اس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے جسٹرس آمیر رضا جو اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے ساتھ رکنی کمیٹی کی جس میں آئیس آئی، ایم آئی، آئی بی کے بھی نمائندے موجود ہیں اور ہمارے جو سیول سرویس کے نمائندگان ہیں وہ بھی موجود ہیں ایک مہینہ اس کو دیا گیا اب اس میں سب سے زیادہ جو افسوسناک صورتحال ہے وہ ہے ایک لٹکی ہوئی تلوار جو حکومت کے اوپر لٹکتی رہے گی اس کا شاید بہت ہی مناسب طریقہ ہوتا کہ اس کو فاسٹ ٹیک کر لیتے چودی نسار نے اگر تحقیقات کر لیتے ان کو پتا تھا کہ یہ میسجز ایک چینج ہوئے ہیں اس کا ریکارڈ آئی بی آئی سائی سب سے دستیاب تھا تو چار چھے روز میں فیصلہ کر لیتے بجائے اس کے کہ ایک مہینہ یہ تلوار لٹکے گی اور اس میں بہت سے لوگوں کی زندگیاں اور حکومت کی اپنی زندگی مشکل میں رہ گی اور بہت ساری سیاسی شخصیات کی اوپر انگلیاں اٹھتی رہیں گی تو یہ معاملہ جلد نبٹانے کی ضرورت ہے تالنے کی ضرورت نہیں ہے کل اس کمیٹی کا جو ریٹائٹ جج کی سربراہی میں ہے پہلا اجلاس اور سیاسی جماعتیں ابھی سے اس کو متنازع بنا چکی ہیں یہ چیلنج کر کے کہ وہ شریف فیملی کے بہت قریب ہیں آج کے پروگرام میں جو ہمارے پاس شریف فیملی کے بہت قریب ہیں اسرد عمر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے محسن شانواز رانجہ صاحب ہیں ہمارے پاس پاکستان مسلم نگنواز سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں یہ جو خطوط ہیں رانجہ صاحب ان کی کوئی اہمیت ہے یا ردی کی ڈوکریوں میں پھینک دی جائے دیکھیں جی پہلی تو بات یہ بنیادی طور پر ویسے ہمیں اس کیس کو ڈسکس اگر کرنا بھی چاہیے باریکیوں میں ہم نے جا رہے ہیں جس طرح میں دیکھ رہا ڈاکیمنٹس ہمیں کورٹ کی ابزرویشنز کو مدر نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ عدالت سے باہر ایک عدالت آپ لگا لیتے ہیں رات کو آٹھ بجے اسے ذرا اجتناب کریں آپ ٹی وی پہ اشتہار چلا لیں وہ جائز ہے ہم سوال اٹھا لیں کیونکہ میں کورٹ کو بیرسر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کی ابزرویشنز کو تھوڑا ہمیں وزن دینا بڑا کیونکہ میں اپنے آپ کو تو نہیں اس چیز میں ڈالنا چاہتا اگر آپ نے میرے ٹیکس دیئے پیسے سے آپ نے ٹی وی پہ ایڈ چلائی آپ ڈالیں آپ چلائی کی نہیں چلائی اس پہ کورٹ نے کوئی ابزرویشن دی کورٹ نے کسی کو روکا جب آپ کہتے ہیں اگر کورٹ نے روکا نہیں آپ کو اپنے کس نے کیا کہ سبکاری خزانے کے پیسے سے یہ چلائیں کہ احتساب ہوگا دیکھیں کورٹ نے ان چیزوں پہ آپ کو واقعی یا میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل نائنٹین کانسٹویشن کا آپ پڑھیں اس میں یہ کیلئے جو سب دوست میٹر ہے اس کو اس طرح کیسے نہیں ڈسکیس کیا جاتا ہے میں تو میرا فرض ہے آپ کو ایک سیچوئیشن ایکسلین کروں تاکہ میرا ڈسکلیمر پروگرام کے شروع میں آ جائے کہا لگا آپ کو بلائیں تو میں کہوں گا نہیں میں تو شروع میں بات کر دی تھی آپ پہلے اندر جائیں گے دوسری بات دوسری بات ندیم بھائی ہے کہ جو یہ کاغذات ہے یہ کاغذات جو بتا رہے ہیں یہ کاغذات ان کی پٹیشن میں اگر ہیں عمران خان صاحب کی جو پٹیشن ہے اگر اس کے بیچ میں یہ کاغذات ہیں تو بالکل ایک ایک کاغذ کا ہم جواب دیں گے اب انہوں نے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے ایگزیبیٹس اتنے نہیں ریٹیل میں پڑے کہ ان کے جو ایگزیبیٹس ہیں اس کے بیچ میں یہ ڈاکیومیٹس ہیں کیونکہ جب حامد خان صاحب سے یہ ایک سوال ہوا تھا کہ آپ کے پاس کس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے سو نوے اور چھانوے کی جو دوران عرصے کے دوران یہ جو کمپنیز تھیں یہ ان کی اونرشپ ان لوگوں کے پاس تھی تو اس پہ حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت موجود نہیں ہے وہاں سے پھر میری یہ پرسیپشن ڈیویلپ ہوئی کہ شاید یہ کاغذ بھی انہوں نے اپنی پٹیشن کے ساتھ نہ لگائیں اور ابھی ان ڈیو کورس آف ٹائم اگلی تاریخ پر ٹائم دیا گیا تو اس کے اوپر وہ جواب دیں گے یہ اس کا جواب ان سے لئے لیں کیونکہ کافی دن سے نون لیگ کا آپ کے اوپر اتراز یہ ہے کہ آپ بہت نلائک ہیں محضرت کے ساتھ برای نہ مانی گا وہ کہتے ہیں عدالت میں آپ کو آئیسی آئی جے کا پوچھا گیا تو یہ نہیں تھا پتہ آئیسی آئی جے کیا ہے وہاں پہ حسد عمر کو کان میں پھوک مارنی پڑی پھر کہا کہ ثبوت کہا ہے تو کہا ثبوت نہیں ہے یہ ایسی ہوئے آپ کے ساتھ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نلائک بہت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ تاثر سالے ہیں لیکن یہ کیس جو ہے یہ ایسا رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والا کیس ہے کہ نلائکی کے باوجود بھی جو ہے لیکن 42 پیج کی پٹیشن ہے اس کے ساتھ کوئی 500 پیج کا مواد لگاوا ہے جو خط ابھی آپ دکھا رہے ہیں یہ 22 جون 2012 کا لکھا وہ خط ہے آپ کو تاریخیں بتا سکتے ہیں دونوں اسی دن کے لکھے وے خط ہیں ڈریکٹر فنانشل انویسٹیگیشن ایجنسی کو انہوں نے لکھا وے خط اس جواب میں 12 جون 2012 کا ہے 14 جون گھر سکتے ہیں سر آئی سٹینڈ کرے بڑاپے کا کچھ لائیں توڑاپے کا کچھ لائیں میں سے کہہ رہو کہ یہ خط ہمارے پڑے ہوئے خط ہیں یہ ڈاکیمنٹس کے اندر وہاں پہ پورے موجود ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے حامد خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے ای سی آئی جے کا نام بھول گیا تھا آئی سی آئی جے کا ایک زیک نام سارا ہے کہ نہیں آتا مطلب اس کا کوئی پروف سے تعلق نہیں ہے یہ درست بات ہے لیکن ثبوت جو ہیں وہ بے تحاشہ موجود ہیں ایک چیز میں میں کومنٹ کرنا چاہوں گا جی جو شانواز بات کر رہے تھے اس کے اندر میرٹ ہے کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اس کی لیگی لیگی لیگیلٹی جو ہے وہ آپ ڈسکس نہیں کرنا جو اسے گریز کرنا چاہیے کہ قانون میں کیا وہ ہوگا ثابت یہ نہیں ہوگا ثابت فیکٹس ڈسکس کی جا سکتے ہیں میری انڈرسٹینڈ نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی اچھی ایڈوائس جو شانواز رانجہ جو آپ کو دے رہے ہیں محسن جو دے رہے ہیں اتنی اچھی ایڈوائس آپ کو دے رہے ہیں یہ اپنے کولیگز کو نہیں تھے وہ جو پی ایڈی میں بیٹھ کے زور زور سے کرسیوں پہ چھلانگیں مار مار کے اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں سفریم کورٹ کی ہیرنگ کے بعد میرے خیال میں ان کو ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے تو تھوڑا قوم کو فائدہ ہوگا وہ تو جواب میں جی جب عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ مجبور ہو کے کبھی پڑھیں جواب بل جواب جائے ہیں جواب بل جواب جائے ہیں جواب بل جواب جائے ہیں نئے گورنر صاحب لگے ہیں جی سن میں اس وقت بریکنگ نیوز یہ چل لی ہے کہ جسٹس سعیدو زمان صدیقی صاحب ان کو بنا دیا گیا ہے گورنر سن اور تیرہ چودہ سال سے وہاں گورنر ہاؤس میں موجود داکٹر اشیر طلباد صاحب ان کی آج وہاں سے رخصتی ہو جائے گی اور ان کی رخصتی کا آغاز کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کراچی سٹوڈیوز میں رضا حرون صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا نام میسیل پہ ڈال کے پکڑ لیا جائے ان کو رضا حرون صاحب آج تو آپ پھر مٹھائیاں بانٹیں گے کراچی میں نہیں نہیں عبیم بھائی یہ ایک اپوائنٹڈ پوسٹ ہوتی ہے تو اس کے ملنے پہ بھی اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے اس کے جانے پہ بھی اتنا ناراض نہیں ہونے چاہیے بہرحال ایک تیس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک بڑا قلیدی کردار تھا ڈاکٹر اشرت کا وہ آئے الطاف اسہین کے نمائندے کے حصے سے تھے لیکن تین چار سالوں میں کراچی میں جب آپریشن تیز ہوا تو اس میں انہوں نے بہت میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ایک رول ادا کیا کراچی کے پیس کی خاطر وہ کہتے تھے میں یہ رول ادا کرنا ہوں آپ کی واپسی میں بھی میرے خیال میں انہوں نے راہ میں رکاپنے نہیں ڈالی ہوں گی اور کراچی کے اندر نائن زیرو میں بھی چھاپا پڑ جائے یا عزیز آباد میں بھی اپریشن ہو جائے اس میں بھی انہوں نے ایک رول اپنا جو تھا پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی رول ادا کرتے رہے وہ آپ نے ایک دم سے ان کی ٹانک ہینچی وہ کیا ہوا ہے آج میں آنے اور سننا چاہوں گا اب تو وہ چلے گئے نہیں وہ تو سارا پریس کانفرنس میں ندیم بھائی آپ کے سامنے ہی عوام کے سامنے رکھ دیا گیا تھا لیکن بہرحال جب ایک گورنر جو ہے وہ اپنے آئینی اور قانونی رول سے تجاوز کرتا ہے مجھے تو بڑا یہ جو آپ رائے ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہیں مجھے تو کئی اور فٹ ہوتی نظر ہے اس کے تو بہت سے اور پیچھے چیزیں ہیں جو آنے والے وقتوں میں سامنے آئیں گے کیوں ان کو ہٹایا گیا یہ تو بہتر طور پر وزیراعظم صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب بتا سکتے ہیں کہ آخر کار یہ دیشن آج انہوں نے کیوں لیا دو روز پہلے کی خبر پہ لے لیا گیا رضا حرون صاحب آپ نے وہ سیچویشن کی تھی میرے خیال میں شرمیلہ صاحب سے اس پہ رائے لینے شرمیلہ ابھی بھی گورنر کی تبدیل نہیں میں چھوڑی سے ایک بات آپ سے کرنا آپ کی اجازت سے آپ کی اجازت سے ایک بات کر جاؤں آپ کو یہاں پہ میری میری ہماری پہلی والی بات بھی اسی پھرتی سے اگر مان لیتے تو میں سمجھتا یہ بھی ماننے ہم نے تو ہلتا حسین صاحب کے لئے بہت کچھ کہا تھا ہم نے تو ہم کے لئے وہاں پھرتی نہیں نظر آئی مجھے اتنی زیادہ تو میں یہ کیسے ماننے کو یہ بھرتی میری وجہ سے آئی ہے چلیں خیر ٹھیک ہے لیکن اس کی آپ کو گنجائش نہیں مل سکتی آپ ہی شروعات کرنے والے شرمیلہ بی بی سے پوچھتے ہیں شرمیلہ بی بی آپ کی حکومت ہے اس وقت صوبے کے اندر گورنر کی تبدیلی کے اوپر آپ کا ردی مر جی شکریہ ندیم صاحب دیکھئے بہتر تو یہی ہوتا کہ اگر گورنر صاحب کی تبدیلی سے پہلے حکومت سندھ سے مشاورت کر لی جاتی پارٹی کے ہیٹ سے مشاورت کر لی جاتی یا چیف ایگزیکٹیو پروونس کے چیف منسٹر سے مشاورت کر لی جاتی کیونکہ دیکھئے بہتر کارڈینیشن کے لیے again between center and the province یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے تعلقات رکھیں اگر آپ اسی طریقے سے جس طرح آئی جی کو لگایا جاتا ہے جس طرح چیف سیکریٹی کو لگایا جاتا ہے تو تین نام صوبے سے پوچھے جاتے ہیں اور پھر وہ تین نام جو جاتے ہیں اس میں سے پھر ایک نام سیلیکٹ ہوتا ہے اور گورنر جو ہے کسی بھی صوبے کا گو کے ایک بلکل ceremonial پوسٹ ہے لیکن اگر گورنر اپنی powers exert کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی جماعت سے ہٹ کر دوسری جماعت کی حکومت ہو کسی صوبے میں تو وہاں پر مشاورت میرا خال ہے کہ ایک بہتر consensus کے لیے اور ایک بہتر ورکنگ لینیشنشپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے لیکن بہرحال لیکن شرمیلہ یہ بتاہیے گا کہ آپ گورنر کے جانے پہ دوکری شرط کے جانے پہ کیونکہ پچھلے 13-14 سال سے وہ گورنر ہاؤس میں تھے مجھے یہ نہیں معلوم کہ پیپس پارٹی والے اس پہ خوش ہیں یا خفا ہیں آپ لوگ خوش ہیں کہ اچھا ہے گورنر صاحب چینج ہو کے دیکھیں نہ خوش ہیں نہ خفا ہیں جس طریقے سے ابھی رضا بھائی نے کہا کہ it's a post اور ایک ceremonial post ہے گورنرز آئے ہیں اور گورنرز گئے ہیں ڈاکٹر صاحب بے شک 13-14 سال یہاں پر رہے ہیں اور وہ ایک اچھے گورنر ہے let me tell you this very categorically کہ انہوں نے ہر آنے والی حکومت کے ساتھ اور ہر پولٹیکل پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشنشپ رکھا ہے گو کہ وہ الطاقہ حسین صاحب کے نومنی تھے اور MQM کے نمائندے کی حیثیت سے جب وہ گورنر کے منصف پہ آئے تو he was representing in a way MQM لیکن جب انہوں نے اپنا منصف سنبھال لیا تو انہوں نے تمام جماعتوں کے ساتھ اچھے روابط رکھے اور بہت دفعہ یہ بھی ہوا ہے ندیم صاحب کہ پیپلز پارٹی اور MQM کے اندر جب تناؤخ ہوا تو انہوں نے ایک بریج کا کردار عادہ کیا باقی جہاں تک الزامات کا تعلق ہے وہ بہتر ہے کہ رضا بھائی خود بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں باست قبریں ہی چلتی نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر اشرت کو دعوت دے گی کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں کیا اس بات کی انکانات ہیں کہ آپ انہیں انوائٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں شمالیت کی نہیں نہیں جی دیکھئے ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن دیکھئے یہاں پر تو سابق چیف جسٹس اور بہت سارے لوگ ریٹائر آرمی آفیسرز سبھی لوگ جو ہیں وہ تقریبا کسی نے کسی سیاسی جماعت میں آ جاتے ہیں یا اپنی پولٹیکل پارٹی بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ کیونکہ گورنر صاحب اگر گورنر کے عودے سے ورخاص ہوتے ہیں تو ان کو constitutionally دو سال رکنا پڑے گا for you know if he wants to contest elections یا کسی اور وجہ سے تو یہ constitutionally ایک requirement ہے کہ دو سال کا ایک gap ہونا ضروری ہے لیکن میرا حال ہے کہ جو بھی آئے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جسٹس صاحب آ رہے ہیں جو بھی ہو صوبے کے لئے بہتر ہو حکومت سندھ کے ساتھ ایک اچھی ورکی relationship ہو کیونکہ برخصوص کراچی رانجا صاحب سے بھی پوچھ لیں آپ بتا دیں کہ ڈاکریشت کو ہٹانے کی وجہات کیا ہیں دیکھیں یہ تو جو وہاں پہ صورتحال چل رہی تھی جس طرح کہ ان کے اوپر الزامات بھی لگ رہے تھے رضا حرون صاحب نے خود بھی یہ چیز پوچھی ہے اور میں حیران ہوں وہ واضح جواب نہیں دے سکے جو مہتوقع کر رہا تھا رضا صاحب سے لیکن ظاہر ہے جب آئے بروز اس حد تک شروع ہو جائیں اور اس کے اوپر پھر یہ فیصلہ کرے کہ اگر ایک متنازہ بنتے جا رہے ہیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو اس میں گورنمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے اس طرح کا اور اس کے بیچ میں جن کو لگایا گیا ہے وہ بڑے امپارشل شخصیت ہیں صدیقی صاحب اور وہ خود ایک رٹائر جسٹس بھی رہ چکے ہیں تو ان کو پتا کہ صوبے کے ساتھ کارڈنیشن جس طرح شلیلہ فرماری ہیں وہ صحیح بات کر رہی ہیں کہ ورکنگ ریلیشن اور پھر جج رہ چکے ہیں تو ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن نون لیگ نے صرف اس لئے اٹھ آیا کہ وہ کنٹروورشل ہو گئے تھے نہیں جو صورتحال آپ بتا رہے تھے ابھی تھوڑی در پہلے سوالات میرے بتانے سے آپ نے تھوڑا بدلی ہوگا تو وہ اسی قصور میں میری بھی یہ رہا تھے کہ شاید کیونکہ لیکن تفصیلی اس چیز کی اوپر قصور سارا رضا صاحب آپ کہہ لیکن پہلے حسد صاحب سے پوچھ لیں کراچی آئیٹ ہے یہ پچھلے عرصے میں بلکہ تویل عرصے میں شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنا لمبار سا کسی نے گورنر ہوس میں نہیں گزار ہوگا جتنا ہم نے گزارا تبدیلی is it a good decision دیکھیں میرے خیال میں کوئی بہت بڑا سیاسی چیز نہیں یہ گورنر کا تبدیل ہونا لیکن اس پہ میں دو کومنٹ کروں گا ایک تو یہ کہ محسن کہہ رہے تھے کہ کانٹروورشل نہیں ہے سیدوزمہ صدیقی صاحب انتہائی میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں بہت اچھے شخص ہیں میں عزت کرتا ہوں ان کی بے تحاشہ لیکن وہ نون کانٹروورشل نہیں ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے اندر ایک جو کانٹروورشل ترین باب گزرے ہیں اس کے اندر ان کی انوالمنٹ تھی بزاعت کرتے ہیں سجاد علی شاہ سجاد علی شاہ جس وقت ہٹایا گیا ان کو اور اس کے بعد بینچ میں تو اس کے اندر ان کا ایک علیدی کردار تھا لیکن اس میں تو شکوا آپ کو ان سے کرنا چاہتا میں بھائی تو بولو نا اس سمانے میں جس وقت ایک پارٹی نے کوٹ کے اوپر حملہ کیا پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا اس کے نہ اللہ تعالیٰ کرے کے کبھی دوبارہ ہو اس صورتحال کے اندر انہوں نے لوگوں میں یہ خیال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کا ساتھ دیا تو کانٹروورشی ہے لیکن جیسے میں نے کہا میں تو ان کی ذاتی طور پر جہاں جو اصل سوال ہے وہ عشرت علیباد کا یہ نہیں ہے کہ وہ گورننس ہٹ گئے کی نہیں ہٹ گئے ان کو الیکشن لڑنے کے لیے تو دو سال انتظار کرنا پڑے گا سوال یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر اب ایمکیم پاکستان کے ساتھ کھڑے پر نظر آتے ہیں وہ پی ایس پی کے ساتھ کھڑے پر نظر آتے ہیں مجھے پتا ہے پی ایس پی نے ان کے پر اٹیک کیا درگی ان پاکستان کی سیاست میں اس سے بہت بڑی کلبازیاں ہو چکی ہیں تو وہ بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے تو سیاسی طور پر وہ اپنا وزن کے در ڈالتے ہیں میں اس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اچھا اس کا رضا صاحب سے جواب لیتے ہیں ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو رضا پوچھیں گے کیونکہ میرے خیال میں ان کے لیے دل میں نرم گوشہ تھا گورنر صاحب کا بھی اور رضا صاحب اور مصطفیٰ قبال کے دل میں بھی لیکن یہ کیوں آپ اس میں لڑ بھیڑے ایک دم سے سڑکوں پہ آکے نارے کیوں مارے یا وجوہات یا اپنی زبانی بیان کر سکتے ہیں ایک بریک لے لیں پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں رضا صاحب آپ وضاحت کریں گے آپ کی کسی زمانے میں بڑی گرم جوشی تھی عشرت صاحب سے پھر وہ کیا مسائل ہوئے جس کے باہر صاحب سڑکوں پہ نکلے نہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی بلکل تھی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں تو اس کے علاوہ دو باتیں کروں گا اصد بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے کلابازی کی بات کی کلابازی گو انگریزی میں یوٹن کہتے ہیں اصد بھائی اور we all know what does it mean now دوسری بات جو ہے وہ رانجا صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں with due respect رانجا بھائی میں تو ایک outsider ہوں آپ کی تو گورمنٹ ہے میں تو speculation کروں گا گورنر سندھ کے اٹھائے جانے کہ آپ کو تو exactly پتا ہونے چاہیے اور آپ کا تو کام ہے آپ آ کر بتائیں آپ یہ مت انصار کریں کہ میں کیا بولوں گا I will be only speculating I will be commenting but you should have the facts in front of you کہ آج آپ نے اتنا مڑا decision لیا ہے ایک صبح کا گورنر اٹھائے تو آپ آ کے لوگوں کو بتائیں exactly آپ نے کیوں ہٹائے تاکہ لوگ جو ہے اس پہ comment کرنے speculation کرنے بجائے سیدھی گفتو کر سکیں جو ہم نے کہنا تھا گورنر سندھ کے حوالے سے وہ بڑے ہم نے clarity سے ندیم بھائی اپنی press conference میں کیا اس کے بعد آپ کے program میں بھی کیا اور میں اس کو وہیں پہ چھوڑتا ہوں کہ ہم نے offer بھی کی تھی اگر government چاہے تو جی آئی ٹی بنایا جی آئی ٹی مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے آپ کو present کر دیا تھا تو that's the maximum we could have gone as far as we could have gone آپ کا objective یہ تھا کہ گورنر صاحب کو گورنر ہاؤل سے نکھا گیا نہیں میں ابھی بھی میں ندیم بھائی ندیم بھائی ندیم بھائی with due respect یہ رانجہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کیوں ہٹایا گیا یہ دو روز پہلے بھی ہے ایکٹیویٹی ہوئی ہے دبائی میں اس سے پہلے بھی بہت سکٹیویٹی ہوئی ہے رضا صاحب دیکھیں نہیں نہیں بتائیں نہیں ہماری بات مانے لی خدا کی قسم آپ کو نہیں بتا پھر آپ دوبارہ پوچھیں آپ کی دیکھیں آپ کی جماعت کی اور آپ کی بھائی میں اچھا سنیں اچھا راجہ صاحب ایک بات سنیں ہم نے یہ بات کی اچھا صرف صرف ایک بات اگر آئیٹ کر دو ہم نے بیس اکتوبر لگوں کیا یہ ان کی بات صحیح ہے کہ آپ کو ڈرخواد پتا کہ کیوں نے میں تو اس کے اوپر تفصیلی مجھوہات میں بلکل میں بات سیدھی بات کروں گا مجھے نہیں پتا کیونکہ اس لیے نہیں پتا کیونکہ اس کے بیچ میں جو میں اگر اس کے اوپر جواب لے لوں گا لیکن یہ پرائیم منسٹر کا پراغٹیو ہے وہ جب اگر وفاقی حکومت مناسب سمجھے اپنا گوئرنر چینج کرنا وہ کسی وقت نہیں کر سکتے ہیں اس کا کوئی اشیو نہیں رہا اچھا واپس آجائیں پاناما کے اوپر کیونکہ آج ہمارا مین ٹاپک آف ڈسکیشن ہوئی ہے میرے خیال میں یہ بڑی ڈیولمنٹس ہیں دو ایک وہ پاناما لیکس کے اوپر تحقیقات ہوئی ہیں ساتھ وہ ڈان والی سٹوری والا بیش ہوئی ہے یہ دونوں سٹوری سرکار کے لیے اس وقت لمحے فکر ہیں میرے خیال ہے تروار لٹکنا خطرناک کام ہے جلدی فیصلہ ہونا چاہیے یہ بلکل پوری قوم کے لیے بھی ایک احجان کی کیفی ہے جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا دونوں کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے شفاف طریقے سے فیصلہ ہونا چاہیے لیکن جو پہلے والا کیس ہے اس میں تو سرکار نے اپنے لیے خود یہ مسئلہ کھڑا کر لیا کیسے سوال تو سرکار کے اوپر اٹھائی کوئی نہیں تھا کوئی حکومت بلزام لگا تھا وزیر اعظم کی ذات اور ان کے خاندان کے اوپر سوال اٹھے تھے یہ تو سرکار نے زبدستی اپنا مسئلہ بنا لیا ہے مسئلہ تو اصولاً صرف ایک ایک شخص کا تھا اور ایک خاندان کا تھا اور اس کے اندر لیکن جس طریقے سے ابھی observation ہو رہی ہے میرے خیال میں پاکستان کی جو جیسے بھی جمہوری situation ہے اس کے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ایک وزیر اعظم کے خاندان کے بارے میں سوال پہلے اٹھیں ساری دنیا کے اندر سوال کے اٹھیں شوایط پیش کر دیے جائیں اور اب آپ نے دیکھا جو سپریم کورٹ میں جس طریقے سے جوابات جمع کرائے گئے ہیں وہ وہی ہو رہا ہے جو ہمیش کرتے ہیں نا آپ غلط بیانی کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھی غلط بیانی کرنی پڑتی ہے اور وہی ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن جوابات کے اندر انہوں نے اپنی پروپٹیز بھی مال لی لندن یہ نہیں کہا کہ ہماری نہیں ہے آفشور کمپنیز بھی مال یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری نہیں ہے صرف یہ کہا کہ مریم ٹرسٹی ہیں اور پرائم نیسٹر کا اسے تعلق نہیں دو بیٹوں کے انہوں نے کہا چھوز کی ہیں دنائے نہیں کہ آپ حملی نے اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ کون میں قانون پر نیسٹر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا قانون میں جائے بغیر بلکہ موٹی موٹی مثال کہ میں کیوں بول رہا ہوں کہ یہ جو جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ نکلتا جو چلا آ رہا ہے دیکھیں پی بی سی ہارڈ ٹاک کا انٹرویو حسن نواز صاحب کا وہ سینکڑوں دفعہ ٹی وی بھی دکھایا جا چکا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں یہ انیس سو نینانوے کے آخر یہ دوہزار کے شروع کی بات ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک طالبل ہوں میر پاس تو قرائے دینے کے پیسے نہیں ہے قرائے بھی جو ہے وہ آتا ہے اب جو کورٹ میں جمع کر آئے ہیں کاغذات اس میں کہا ہے کہ وہ انیس سو چرانگوے سے بزنس کر رہے تھے لانگر میں تو ظاہر ہے کچھ کسی چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے جو اب یہ حقیقت کو دوبارہ ہے اسی طریقے سے سات ماہ تک ہمیں حکومتی عراقین جو ہیں وہ آ کے آپ کا میرا سب کا مزاک اڑاتے رہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرسٹی کیا ہوتا ہے اور بینیفیشری کیا ہوت ہوتا ہے بینیفیشری کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے وہ آج آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ بینیفیشری ہے ہی نہیں اگر بینیفیشری ہونے سے کوئی نقصان نہیں تھا تو وہ حقائق کو دوبارہ تو کیس جس طریقے سے جا رہے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حجان بھی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں لیٹر سالیڈ ہے یہ میں نے عمر چیما سے آئی سی آئی جے کے جو ہے ان سے لیا ہے میں آنے عربزات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کہیں سے ویب سائٹ ڈالنوڈ نہیں کیا آئی سی آئی جے سے ل کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لیٹر جو ہے وہ سالیڈ ہے کیونکہ حکومت کو جب آئی ڈسکلوجر ہوئے جیسے پینیما کے انکشاپات ہوئے ساری دنیا میں دھوم مچی پاکستان میں دھوم مچ گی تو فوری طور پر حکومت نے رابطہ کیا ان سے آئی سی آئی جی سے یاد ہے آپ کو اور دانیہ لزیز صاحب نے اس کو پریس کانفرنس کی ٹی وی پروگرانس پہ آیا انہوں نے کہا ہم نے یہ وضاعت مانگ لی اور یہ وضاعت مانگ لی سات مہینے انہوں نے یہ نہیں سو شرمیلہ بی بی آپ بتائیے پیپلز پارٹی کی اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے کیونکہ لگتا ہی ہے کہ کوڈ ڈسٹائسیو موڈ میں آر یا پار وہ کہتے ہیں حق میں یا خلاف فیصلہ تو آئے گا دیکھیں ندین صاحب پہلے تمہیں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ معاملہ پارلمنٹ میں حل ہو جاتا پارلمنٹری کمیٹی میں حل ہو جاتا اور عدالت تک نہ پہنچتا تو یہ بہتر ہوتا انفورچنٹلی کنسنسز نہیں ہو سکا پی ٹی آئی نے اپنی سولو فلائٹ لے لی اور جوائنٹ اپوزیشن کو نقصان پہنچا اور اس کا فائدہ وزیراعظم صاحب کو پہنچا یہ اگر معاملات جو ہیں یہ پارلمنٹری فنکشنل ڈیموکرسی کے اندر اگر لیگل اور کونسٹیوشنل فورم جو سپریم فورم ہے جو پارلمنٹ ہے وہاں حل ہو جاتا تو بہتر ہوتا لیکن بہرحال اب کیونکہ یہ عدالت پہنچ چکا ہے اور عدالت میں چیف جیسے صاحب کے جو ہم ابزیویشنز بھی دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ ہی مینز بزنس اور اب دیکھیں اب یہ ہم پچھلے سات مہینے سے اس ایشو کے اوپر ٹاک شوز کر رہے ہیں ماتے کر رہے ہیں پریس کانفیس ہو رہی ہے اور یہ حضرت عمر صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نے تو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ جناب پی آئی ڈی کو اس طرح استعمال کیا جارہا ہے جیسے اتفاق فاؤنڈری کا میڈیا سیل ہے روہ شام تین وزراء وہاں بیٹ جاتے ہیں اور الزام کا جواب مزید الزامات سے دیتے ہیں مطلب ایک کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے آپ پہ الزام ہے آپ اس کا جواب دیں یہ قوم پوچھ رہی ہے یہ قوم کا مقدمہ ہے یہ پی ٹی آی یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں نہیں لے کر رہی ہے یہ ایک گلوبلی ایشو ہے پینما لیکس پر دنیا پر کے سب سے ملے کا پریس کانفرس کا فوکس ہے وہ سب سے ملے کا ہوتا ہے اس میں یہ دنائی نہیں کیا جاتا کہ یہ پرپرٹی نواز سریف کی نہیں ہے یا آف شور کمپنیز نہیں ہے یا بچوں کی نہیں ہے وہاں کہتے ہیں جنگیر ترین کی اور عمران خان کی کمٹی نکلائی ہے یہ سب سے ملے کی بات ہے میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ وہ جواب نہیں دیتے جو الزام ہے پہ ملک کے وزیر اعظم اور ان کی فراملی اس پہ الزام میں آپ اس کے جواب دیں ناشنل اسیملی کے اندر جو ہے وزیر اعظم آکے جواب نہیں دیتے ان کے وزراء غیر حاضر ہوتے ہیں وہ اپنے محکموں کے جواب دینے کو تیار نہیں ہے مطلب خالی ہوتی ہے پارلمنٹ اگر یہ سپریم کورٹ پہنچ گیا تو وہاں پر دونوں فریقین کو دونوں فریقین کو دیکھیں پیٹی آئی کو شواہد جمع کرنے پڑیں گے جو کورٹ کن ایکسپٹ از ایویڈنس اور جہاں تک پیٹی آئی کے لیے بھی چیلنج ہے یہ ایک چیلنج ہے یہ ایک چیلنج ہے آپ دیکھتے ہیں ترازو وہ عدالت پھر ہارٹکور ایویڈنس مانگتی ہے اور اس سے پہلے رضا صاحب آپ اس پر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے مجھ سے اکاونٹ پڑی شروع کریں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں ندیم بھائی اتنا افسوسناک اس کا ڈاک سائیڈ ہے پر پہنام ایشو کا یا ڈان لیگ کے ایشو کا بہت ایک ڈاک سائیڈ ہے اور وہ سائیڈ ہم لوگ مس کر جاتے ہیں کبھی کبھی کومنٹس میکتے ہیں ہماری جمہوریت کے لیے بڑا سیاہ دن ہے یہ کہ ہماری جمہوریت کے اندر ہمارے جمہوری اداروں کو سٹرونگ ہونے چاہیتا اگر میرا آپ شروع کے بھی انٹریویو لے لیں پناہ ملی سے میں ایک بات کنسسٹنٹلی کر رہا ہوں کہ یہ کام بہت سے اداروں کے کرنے کے تھے جو جمہوریت کی بنیاد ادارے ہوتے ہیں ندیم بھائی انسان نہیں ہوتے ہیں یہ حاکمیں وقت نہیں ہوتے ہیں انسٹیوشنز ہوتے ہیں سسٹمز ہوتے ہیں ہماری جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ فیل ہوئی پارلیمنٹ اکاؤنٹبل نہیں کر سکی ماننا پڑے گا پارلیمنٹ کو یہ نہیں مانے گی تو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ فیلیر ہے پارلیمنٹ کا اسٹیٹ بینک کا فیلیر ہے اسٹیٹ بینک کو کیوں نہیں پتا اس ریپورٹر رومر چیما نے اور آئی سی آئی جے نے زیادہ کام کیا انہوں نے پروب کر لیا ہمارے اداروں کو نہیں پتا چلا ساتھ ماہ میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں چلیں انہوں نے کیا انہوں نے تو ایک ڈسکلوجر کیا میں تو بات کروں اپنے ملک کی جمہوریت کی جو ڈاک سائیڈ ہے اس کا وہ نواز شریف صاحب نہیں ہے یا پیپلز پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی نہیں ہے اس کا ڈاک سائیڈ یہ ہے کہ جو ساڑھے آٹھ سال کی ڈیموکریسی آفٹر مشرف کے جس کو ہم کلیم کرتا ہوں یہ ڈیموکریسی تھی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے پارلیمنٹ کو سٹرانگ نہیں کیا پارلیمنٹری کمیٹیز کو سٹرانگ نہیں کیا سٹیٹ بینک کچھ نہیں کر سکا نیپ کچھ نہیں کر سکا ایف آئی یہ کچھ نہیں کر سکی ایف بی آر اس سائلنٹ کون کرے گا آخر کار آپ نے وہ مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ مسئلہ سپریم کورٹ کا ہے میری اپنی ایک رائے ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اگر یہ مسئلہ دیکھنا پڑے کہ یار یہ پیپر آثنٹک ہے کہ نہیں ہے اس کی منیٹرل کام ملتی ہے پھر یار اس ملک کی پارلیمنٹس کا آپ کیا بات کریں گے اس کی ڈیموکریسی کی آپ کیا بات کریں گے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ جموکریسیسر کے لیے پارلیمنٹ کے لیے حاکم اوقع کے لیے شرم کی بات ہے اس کے جو بنیادی چیز ہے نا وہ تو یہ ہے جو سب کو دیکھنی چاہیے کہ وزیر آزم تو پہلے دن سے اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کیا ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے پاس سب سے بڑا دیفنس تھا منٹینیبیلٹی کا جس کو پرائم نیسٹر کے وکیل نے کوٹ میں نہیں اٹھایا پہلے کہ تو خود پیش کیا کوٹ میں نہیں اٹھایا جاتا ہے کوٹ کا منٹو نہیں اٹھایا دیکھیں ایک منٹرلہ ساں میں نے آپ کو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے کوٹ آرڈر دیکھیں اس کے بیچ میں بھکلا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور پیش کیا تھا فورم کا ریسائیڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ صرف فورم ہو جائے فورم کے بیچ میں آپ آ جائے ہمارے کچھ اترازات تھے اور وہ آج بھی موجود ہے وہ حنیف عباسی اپنی پٹیشن لے کے گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ کو وہ پٹیشن اسی بینچ کے آگے لگا لینے چاہیے جو عمران خان کے اجانگیر ترین کی ہے اگر بات پنامہ کی ہے تو اکبر بابر والے جو کیسز ہیں اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی جواب آپ دے کتنے سال سے اکبر بابر کا چل رہا ہے وہاں پہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اب کوٹ نے ان کو بھی تاریخ دی آٹھ دنوں کی اگر جواب ان کے پاس عمران خان صاحب کے پاس ہوتا میری آفشور کمپنی نیازی سرورسز کمپنی یا جو انہوں نے فلیٹ رکھا لندن میں جس کو ڈسکلوز نہیں کیا ترین صاحب کی بھی کمپنی ہے تو ترین صاحب کا بھی ساتھ حلیم خان کی بھی ہے اس جواب کو بھی داخل کرنے کے لیے ان کو ٹائم لینا پڑا کاغذ ان کے پاس بھی نہیں ہے اب انہوں نے کیوں تاریخ لیا اسی دن تاریخ فائل کر دیتے ہیں ہماری تو جو حنیف عباسی کی پٹیشن ہے وہ تو کب سے کوٹ میں پڑی ہوئی ہے پندرہ کو لگی ہوئی ہے ان کی بھی ڈیٹ پندرہ کو ان کی بھی ڈیٹ ہے تو میں آپ سے بھی یہ کہوں گا پندرہ والی ان کی ڈیٹ ان سے بھی پوچھیں ایک بریک لے لوں بریک سے بعد ان سے بھی جواب لیں گے لیکن میں ایک آن ایئر چیز کہنے پر پورے زور سے تیار ہوں کہ جو رول پرائم نیسٹر پہ لگو ہو وہی رول عمران خان پہ بھی لگو ہونا چاہیے اس میں کوئی نرمین ہونی تھی ہمیں یہ توقع ضرور کرنی چاہیے کہ عمران خان کا جو کیس اور جانگیر ترین کا کیس وہ بھی اسی بینچ میں آنا چاہیے بریک لیلیں بریک لیلیں بریک سے واپسی پہ اصل صاحب سے پھٹیں ویلکم بائک قصد عمر صاحب پندرہ کو آپ کی بھی پیشی ہے آپ کی بھی اور جانگیر ترین صاحب کی عمران خان اور جانگیر ترین کی آپ اپنی آف شور کمپنیوں کا بھی حساب دیں پرائم نسٹر سے تو ہم مانگیں سارا پاکستان سن رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پیشی اور آپ کی کمپنی ہیں نہ میری پیشی ہے نہ میری کوئی کمپنی عمران خان جانگیر آپ بھی جماعت کو اپنا ہی لے نہیں میری جماعت اور میرے میں پھر بھی پرک ہوتا ہے کل میں کو غلط کام کر دوں تو میری ساری جماعت بچہ نہیں بنام ہوگی دو تین چیزیں یہ بہت اہم سوال ہے انہوں نے بہت اچھی چیز اٹھائی ہے سب سے بہلے تو چھنویلا کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو سممٹ کرنا نہ پڑے گا آخری خبریں آنے تک پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی تھی کہ جناب وزیراعظم جو ہیں وہ پہن وہ پکڑے گئے ہیں چوری کی ہے رنگے آتوں پکڑے گئے ہیں اور پیپلز پارٹی نے جو ہمارے ساتھ مل کے ٹیو آر بنائی تھی اس ٹیو آر میں مطالبہ یہ تھا کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے اس ٹیو آر میں یہ نہیں لکھا تھا کہ پارلمنٹ فیصلہ کرے گی اس ٹیو آر میں یہ لکھا تھا جوڈیشنل کمیشن فیصلہ کرے گا سیننٹ میں بل بھی وہ پیس گیا ہے بلکل اور اس بل میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جائے تو میری ان سے امید ہوگی کہ پندرہ تاریخ تک بڑے تگڑے ایفیڈنس جو ہیں وہ بڑے ان کے پاس بہت اچھے چھے لائرز ہیں وہ ثبوت جو ان کے پاس ہیں وہ لے کے جائیں ہم تو پہلے بھی بہت ساری جمع کرا چکے ہیں منگل تک شاید اور بھی جمع کرا دیں دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ویسے کچھ اور ثبوت اکٹھے کیے یہ بتا دیں لوگوں کو شک ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے میں وہی تو بولوں نا کہ پانسو بھی تو پہلے جمع کرا چکے بشمول ان کا اعزاد کی جواب دکھا رہے اور ہو سکتا ہے ایک آج چیز اور بھی جمع کرائی جائے اس کے بعد تکڑی تکڑی ہے سر ساری تکڑی ہے اس میں شک کون سا کیس کے اندر کوئی شک ہے کسی پاکستان میں کسی کوئی شک نہیں رہ گیا جو محسن بات کر رہے تھے کہ جی وزیراعظم نے خود اپنے آپ کو دفاع کے لیے پیش کیا وزیراعظم واقعی میں آئے اسمبلی میں آئے انہوں نے ساری قوم کے سامنے کھڑے ہوگا میں اور میری فیملی کا اتصاب میں پہلے پیش کرتا ہوں پی و آر کمیٹی کے اندر گئے حکومت کے سارے عراقین نے کہا کہ وزیراعظم کو دنامی نے پینا ہوا ہے وہ ان کا کیسے آسکتا ہے عمران جہانگیر تھی آب آگئے جی سب سے اہم چیز کے پر پہلی چیز تو میں یہ پوچھوں گا کہ اگر یہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب نے کوئی غلط کام کیا ہوا تھا کوئی قانون توڑا ہوا تھا تو ہماری حکومت جو ہے جو تیسری دفعہ وزیراعظم بنے میاں نواز شریف یہ ان کے ان کے بقول جو انہوں نے جرائم کیے میں ان پر پردہ ڈالا کیوں فائنل میں ابھی بھی کیوں نہیں پکڑ رہے وہ آپ ریکارڈ میں میڈیا میں ابھی چیلنج کر کے بتا رہوں آپ کو آپ کو کوئی خبر نہیں ملے کی جانگیر ترین کی کسی آف شور کمپنی کی جب تک پینامہ کے انکشافات نہیں آئے اس کے مہینے ڈیڑھک مہینے کے بعد چھوڑا گیا بیچ میں رمضان جب آیا تو ایک مہینے جو ہے بات رک گئی اس ایک مہینے میں جانگیر ترین کی کمپنیوں پر سکر پھر غیب ہو گیا ایک سوال ہے دوسر کے اتنے دھلے ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن میں یہی حنیف عباسی کی پٹیشن کا کیوں نہیں جواب جمع کر آیا میں آپ کو ببیزاتا ہوں جانگیر ترین نہیں جواب جمع کر آیا انکار کر دیا کہ میں نے جواب لیا ہم نے جواب لیا ولکہ اکبر بابر والے کیس میں تو بلکل ہی کہا کہ ہم نے کوئی جواب لیا لیکن آپ ہی نے پکڑ دیلی اکبر بابر کا کیسے سے کوئی دور پار کا تعلق نہیں ہے جو لافتی لینڈ ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں تو آپ ہی نے پکڑی ہے دیکھیں اب وہاں پہ اگر ہمیں یہ اجازت دے دی جائے یقین کرے وہاں پہ کوئی بندہ سی ہے میں سوچوں اور ہم داخل کروں گی جواب نہیں دے رہے ایسی سی پی سے آرڈر لوں ان کو پکڑنے کا آرڈر کرے لیکن پھر یہ اوئے اوئے کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ صبح چلتا ہوں کہاں سے اجازت ملتی ہے ان کو پکڑیں تو صحیح ساتھ رخواست دیتے ہیں آپ اور میں صبح جا کے انہیں ثبوت نہیں جمع کر رہے اور ان کو ثبوت نہیں جمع کر رہے پچھلے دو مہینے بہترین باتیں اچھی بات کرتا ہے محسن نمیشہ بہت بہترین باتیں کر رہے ہیں سیکیورٹی ان ایکچینج کمیشنر پاکستان کس کو رپورٹ کرتا ہے سیکیورٹی ان ایکچینج کمیشنر پاکستان کا جو ہیڈ ہے اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے ڈار صاحب نے صرف اپوائنٹ نہیں کیا ڈار صاحب کا دوست بھی ہے بڑا قابل آدمی ہوگا ان کے بقول وہ جانگی ترین کے جرائم کیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں ابھی تک اس کے خلاف کیس کیوں نہیں فائل کیا جناب یہ حکومت کا کام بلیک میل کرنا نہیں ہوتا دوسری یہ بار چیز ہے ایسی پی میں دیکھیں ہم سے تو جواب پہ ہمارے جواب پہ تو بڑے گفتگو ہوتی ہے لیکن دو مہینوں سے انہوں نے ایسی پی میں بھی جواب نہیں جمع کر آیا پروگرم کا میرے پاس وقت حتم ہو گیا حسد عمر صاحب محسن شاہ نواز رانجہ صاحب رضا حرون صاحب شرمیلہ فاروقی صاحب آپ سب کا شکریہ آپ ہمارس صاحب رہے ہیں کیلیت نایدہ بھی جہدات ہے